ہلو ایوری بڈی ویلکم تو ڈیمائن لیگ آئیڈ ڈبل سیون ڈبل سیون کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آگئی ہوں ایک اور فریش ریڈنگ کے ساتھ اور آپ کی فیوریٹ ریڈنگ میسیجز فرم دی یونیورس لے کر جس کی سب کو بڑی ہی شدت سے جس کو سب کا انتظار ہوتا ہے تو جناب میسیجز فرم دی یونیورس لیٹس سی کہ آپ کے لیے کیا میسیجز آ رہے ہیں کیا پریڈکشنز آ رہی ہیں کیا ہوگا کمینگ ڈیز میں فیوچر میں منٹس میں یہ نائیملیس جنرل اور کلیکٹیو ریڈنگ ہوگی جب کبھی بھی آپ کی نظروں سے گزرے گی تو یہ آپ کا اس وقت کا میسیج ہوگا میسیج ہوئی لیجے گا جو آپ کو لگے کہ اوکے فائن دس گوز with my energy and my plans ٹیرو میں یہ میسیجز آئے ہیں سب اپنے اوپر impose مت کر لیجے گا اور ان کی basis پر کوئی final decision مت بنائیے گا ہمیشہ اپنی private reading لیں مجھ سے لیں یا کسی اور سے لیں اور جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ آپ نے تمام information gather کر لی ہے تب ہی آپ کسی decision اور conclusion پر پہنچیں ٹھیک ہے اور private reading کے لیے description box میں number موجود ہے آپ ایک single question بھی پوچھ سکتے ہیں single question کا answer میں yes اور no میں نہیں دیتی ڈیٹیل آنسر دیتی ہوں جو لوگ آج کال single question avail کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے مرنہ جو میرے minutes اور sessions جس time slot پر ہوتے ہوں اس پہ ان کا single question ہی پورا ہو جاتا ہے and they get really surprised کہ single question میں میں نے اتنی دحسیل بتا دیئے تو detail reading ہوگی تو کیا ہوگا but again it's a way of guidance میں کسی کے لیے ایک listening person بن رہی ہوں کسی کا problem solve ہو جاتا ہے تو اس سے بہترین کام کیا ہو سکتا ہے چلیے جی messages from the universe میں hidden truth oracle deck use کروں گی میں quantum oracle use کروں گی اور میں angel answers use کروں گی اور اس کے combination سے پہ ہم دیکھیں گے کہ universe آپ کو کیا message دے رہی ہے ٹھیک ہے let's see aura garden beginning initiate origin ٹھیک ہے that means کہ definitely you know اب کتنے دن رہ گئے ہیں hardly 20 days رہ گئے ہیں ڈیسیمبر کے end ہونے میں and it looks like کہ بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ جو اب تک اپنی life کا resolution نہیں set کر سکے ان کے لیے بہت strong message ہے کہ وہ اب بھی اپنی life کا کوئی ایسا resolution set کر سکتے ہیں جس کی basis پر ان کے coming days یا پورا year یا آگے کی جتے بھی مہینے ہیں وہ motivated رہے ٹھیک ہے آپ کو اگر آپ you know the point is you should never make a resolution on 31st of December and never make a resolution on 1st of January یہاں beginning اور initiate that means کہ آپ کچھ سوچ رہے ہیں تو کبھی بھی کوئی اسی چیز کو کل پہ مت ڈالیں universe آپ کو straight away کہہ رہی ہے جو چیز آپ کی دماغ میں ابھی آئی ہے آج آئی ہے you should begin it and aurora garden so that means کہ you need to you know be آپ کو nature کے قریب بہت رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ marketing اور public dealing میں رہتے ہیں تو آپ انہی کی energy ان کا baggage ان کی toxicity negativity positivity وہ ہی absorb کریں گے لیکن آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کرنا چاہیے جس میں آپ اپنے آپ کو detox کر سکیں اور یہاں پر سب سے بڑی حقیقت universe آپ کو یہی بتانا چاہیے کہ اپنے اردگرد ایسی nature سے اپنے آپ کو expose کریں جس میں آپ evolution دیکھیں for example آپ کچھ ایسے plants اپنے اطراف میں رکھیں جن میں آپ روزانہ ایک ایسی development دیکھیں جو آپ کو خود دنگ کر دے اور حیران کر دے کہ یہ جب ایک بیج ایک پودے میں اور پودے سے پتہ پتے سے پھول اور پھر پورا آگے سے اس کی پوری growth ہوتی ہے تو this is the same process جو آپ کو اپنی personality کے لئے بھی کرنا ہے middle age crisis کی باتیں کوئی نہیں سوچنے کی ضرورت کہ اگر میں اتنے عرصے بعد جا کر کوئی کسی education کو continue کروں یا کوئی course کروں learning has no age learning آپ اپنی کسی بھی عمر کے حصے میں کرنا چاہیے اور کریں یہاں پر beginning initiate اور origin کا مقصد دیئے کہ آپ کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو بلکل real ہے اس سے اپنے آپ کو expose کریں اور اس کی شروعات کر دیں maybe آپ گارڈننگ کا شوق ہے اور آپ ابھی تک plan ہی کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس capacity اور آپ کے پاس وسائل نہیں ہے اور اگر آپ کی surrounding میں ایسا area نہیں ہے جہاں plantation کر سکے تو آپ کہیں پہ plants دے دیں plants کو کہیں نہ کہیں grow کرنا nature کو بڑھانا یہ بھی ایک سطقہ جاریہ ہے آپ اپنے والدین کے نام کے پودے لگائیں آپ کی birthday آئے آپ کوئی celebrate کرنا چاہیں تو آپ celebration کے بجائے آپ کسی کے نام کے پودے اور درخت لگائیں beginning initiate origin that means کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو بلکل پیور ہے بلکل ریل ہے اور جس کے اندر آپ دیکھیں یہ ایک spirit کی طرح ایک lightning spirit کی طرح اپنے ایک spiritual temple سے connect ہو اور بیچ میں صرف اور صرف nature ہے اور اس nature مطب it's اس temple تک پہنچنے کے لیے وہ nature ہے وہ plants ہیں وہ trees ہیں یا تو آج کل آپ نے بالکل ignore کیا ہے آپ بالکل plants کو نہیں خیال کر رہے آپ اپنی دنیا میں مست ہو گئے تو آپ کسی training کا سوچ رہے ہیں کسی course کو اپنی education کو complete کرنے کا سوچ رہے do it begin initiate chance لیں اور آگے بڑھیں ٹھیک ہے پہلا message universe کی طرف سے from hidden oracle دیکھ لیجے جنا hidden motivation آپ پتہ نہیں کیوں blue blue بہت ہے آج blue ہے پانی پانی سب سے دیکھیں and the honoring path واؤ this is so beautiful دیکھیں آپ کو میں ایسی دو کارٹس کو میں آدھے گھنٹے تک سنگ سکتے جیسے جتنے messages آ رہے ہیں ہو سکتے ابھی recently کچھ دنوں پہلے آپ کو کسی نے ٹوکا ہو آپ کو کسی نے کچھ بولا ہو کچھ کہا ہو کہ جیسے زنگ لگ رہا ہے تم کو اور کیا کرو تم اپنی زندگی میں کیا کیا ہے اور آگے بڑھو اس طرح کی بات ہیں the point is کہ اس وقت تو آپ کو یہ بات بری لگی ہوگی لیکن کسی نے آپ کو اس طرح کا ٹوک ٹاک کے آپ بھلائی کیا ہے بکوز یہ بات آج یونیورس کی طرف سے آپ آرہی ہے کہ جو چیز آپ کو اندر سے زندہ رکھتی ہے نا آپ اس کو شروع کر دیں بہت ساری لیڈیز کو جانتی ہوں جو کہ انترپی نارز ہیں لیکن ان کے اندر کریج نہیں ہے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو شوکیس کریں اور کہ وہ ڈڑھتی ہیں تو ڈرنی کی بات کیا ہے آپ کو کوئی نہ کوئی پلائٹ فارم تو چاہیے ہی چاہیے نا once you سٹارٹ it you won't بلیو آپ کو اس کے اوپر کتنا جو ہے وہ آنر ملے گا بکوز آپ آپ کو ایک ایسی جگہ ملے گی جہاں آپ اپنی جرنی کو اپنے ایکسپیرینس کو بتا سکیں گے مجھے بہت ایسا لگ رہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا اپنے چھوٹے سبلنگز کے لیے یا آپ کے اپنے اندر کی بچپن کی کوئی خواہش جو آپ کو آج تک آپ کی پوری نہیں ہوئی go for it اور جب آپ اس کو ماسٹری لیول پر کرنا شروع کر دیں گے تو یہ آپ کو اور آگے پش کرے گی that yes do it اور آگے تھوڑا سا اور اور اپنے اندر ریفائنری لے کر آؤ اور اس کے اندر betterment لے کر آؤ and then you will do it consistency کسی بھی plan اور کسی بھی idea کی بہت ضروری ہے آپ کوئی goal set کر رہے ہیں کوئی target set کر رہے ہیں آپ نے شاید ابھی recently کوئی target achieve کیا ہے جس میں آپ خود پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو چھپکی لگ گئی بہت سارے لوگ دنگ ہو گئے بہت سارے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو گیا آپ پشتیز پشتی ہے مجھے یہ کرنا ہے ہر وہ عادت جو آپ کو دلی سکون اور تسکین دے آپ کی عزت کا راستہ ہے آپ کو اسی میں احترام اور ریسپیکٹ ملے گی آپ کو اسی میں لوگ سراہیں گے اور انہی کاموں کی وجہ سے آپ جانے جاتے ہیں تو یونیورس آپ کو یہی بات بول رہی ہے کہ کوئی آپ کو اکنولیج کرے یا نہ کرے یونیورس آپ کو ان ایکٹیویٹیز نے اس دن آپ کا موٹ خراب ہو گھر میں کسی کی لڑائی ہو جائے آپ پس پیسو کی کمی ہو آپ کام کرنے کے لئے اس ٹائم پہ نہ پہ جگہ میں اثر نہ ہو دو اٹ ناؤ بیگنی اینیشیئیٹ اوریجن دو اٹ ناؤ این ایک ایکچولی دہ ہیڈن پیچھے تو اپنے آپ کو بڑا ہی زبردست قسم سے پریزنٹ کرتے ہیں بٹ دی مومنٹ یو کم این فرنٹ آف پبلک آپ کے اندر آپ بلکل ایک درپوک سے انسان بن جاتے اور آپ کے اندر کی دنیا آپ کے اندر ہی رہتی ہے تو اس کو آپ باہر لے کر آئیں and دو whatever you want to because this is the only thing جو آپ کو encourage اور motivate کر رہے ہیں let's see messages from the universe the situation will improve see اگر آپ initiate کریں گے تو صورتحال خود بخود یہاں پر ڈالفن کے ساتھ ایک فیری جو ہے وہ سویمی کر ہے ڈالفن کو آپ نے کبھی notice کیا ان کو appreciation ملتی ہے تو وہ اور زیادہ stunts دکھاتے when they feel happy وہ اور اونچی سے اونچی جمپ کرنے اور اس کارڈ میں ڈالفن کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سی شارگ بھی ہیں which shows کہ اگر آپ نے decide کر لیا تو آپ کو تھوڑے تھوڑے سی چیلنجز بھی ملے گئے چیلنجز تو پارٹ ہوتا ہے لرننگ کا آپ کبھی بھی اپنے comfort zone میں رہ کر successful ہو ہی نہیں سکتے آپ successful ہوتے ہی ہیں جب آپ challenging zone میں آتے اور پھر آپ growth zone start ہو جاتا ہے یہ چیز ہے اگر آپ لوگوں نے تہیہ کیا ہے کہ جم سکھوک کریں یا ووک کریں you know ووک move move your body سو اگر swimming کے پلان کیا ہے اور آپ سویمنگ میں جاتے کے ساتھ ہی ایسا تھوڑی ہوتے کہ پول میں گئے اور آپ آشین میں سویمنگ کریں گے نو سیچویشن ویل ایمپروو آپ کا جو بھی پلان ہے آپ ریزولوشن ہے آپ کا جو بھی ٹارگیٹ ہے you have to work on it اور وہ automatically جب تک آپ کرتے جائیں گے سیخ تے جائیں گے سیچویشن جو وہ ایمپروو ہوتی جائے گی آپ خود بھی اپنے اندر ایک confidence فیل کریں گے اور جب confident ہو کے آپ کو appreciation ملے تو یہ honoring path آپ کا ہو گا take action دیکھ لیجے آپ بس کر لیجے اب میں اس کو مزید کیا اور explain کروں take action جو تھان لی بس اب کر یا this is the high time yes it's a big yes it's a right time when you are deciding something تو اب آپ نے کر لینا ہے آپ نے جو بھی پلان کیا ہے آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں دیکھیں oracle سے آیا begin یہاں سے آیا hidden motivation that means کہ آپ بہت close ہیں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں وہ کیا کہے گا یہ کیا کہے گا فلاں کیا کہے گا وہ تو آپ کے کچھ نہ کرنے پر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو فلاں کیا کر رہے ہو تو give them a chance to talk about ابھی تو کچھ نہ کرنے پر آپ کے بول رہے ہیں تک تو اور موقع مل جائے گا کیا ہوگا discourage ہی کریں گے اور کیوں کریں کیونکہ وہ خود کچھ نہیں کر رہے ہیں تو اگر چیزیں جو ہیں وہ cooked ہیں fried ہیں آپ کو خود انجازہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تو جناب آپ کے لئے یونیورس سے clear میسج آگیا اور مجھے لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ یہاں پر health اور fitness سے related ہیں بہت سارے لوگ یہاں پر ایسے ہیں جو اپنا جم کھولنا چاہ رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو aesthetically کسی چیز کو renovate کرنا چاہ رہے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ stage پر کوئی talent showcase کرنا چاہتے for example you have a very beautiful voice اور آپ singing کرنا چاہتے اور اب آپ ایک edge پر آگئے جب آپ ایک break کا ویٹ کر رہے ہیں and you should do it you should go for it تو سارے plans جتنے بھی آ رہے ہیں ساری چیزیں جتنی بھی آ رہی ہیں اس میں صرف ایک چیز required ہے اور وہ ہے action ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کرنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں tarot کے through messages from the universe messages from اگر یہ چیزیں تمام آپ کے لیے as guidance آ رہی ہیں یہ سارے messages universe کی طرف سے آ رہے ہیں تو پھر آپ نے کیا action لینا چاہیے nine of swords ان تمام چیزوں کو چلیں میں پہلے سارے cards نکال دیتی ہوں ورنہ تو card ہاتھ میں پکڑتے ہی deck پکڑتے جوہ messages pop up ہوتے night of cups libra gemina aquarius cancer scorpio pisces three of swords ace of swords اپنے آپ کو curse کرنا چھوڑ دیں with the nine of swords and knight of cups آپ لگ رہا ہے کہ ہر دفعہ for example آپ کسی سے نراز ہوتے اور نراز ہونے کے بعد بہت لمبا gap دیتے اور اس لمبے gap دینے کے بعد پھر آپ کہتے کہ یار میں ہی جھگ جاؤں میں ہی معافی مان it is a good thing but اگر کوئی بھی آپ کو نہیں پوچھ رہا جس سے آپ نراز ہو گئے تو that me وہ میٹر کرتی ہے self respect کیونکہ اگلے نے آپ کو attention نہ دے کر یہ بات proof کر دی ہے کہ اس کو آپ کی ضرورت نہیں ہے تو ان چیزوں کو سوچ چھوڑ دیں اور ان چیزوں پہ اپنے آپ کو curse کر دیں جو باتیں جو چیزیں جو پاس کے events آپ کو entertain نہیں کرتے بلکہ تکلیف دیتے آپ روتے ہیں literally رات کو اگر آپ سے کوئی مافی expect کر رہا ہے نا آپ اس کی طرف مافی کا ہاتھ بڑھانے سے پہلے دس دفعہ recall کریں کہ کیا وہ واقعی مافی deserve کرتا ہے یا نہیں کیونکہ آپ with the three of sorts کسی نے آپ کی privacy کو آپ کی نیت پر آپ کی intentions پر آپ کی purity پر آپ کی honesty کو target کر کے آپ آپ خود اپنے آپ کو let down feel کر آتے کہ میری غلطی تھی میں نے کیوں کیا مجھ سے چھٹ گئے وہ لوگ میں نے opportunity کو چھوڑ دیا مجھے آگے بڑھ جانا چاہیے تھا مجھے offer کر دینی چاہیے تھی why somebody had literally hurt you کسی نے literally آپ کی documentations پر آپ private books پر آپ کی journaling پر کسی نے آپ کی آپ کی بہت close جس بہت private چیز تھی اس کو exploit کیا even third party یہاں نظر آ رہی تو کسی نے اتنا close ہو کر اگر آپ کی پیچھے خنجر ہو کا ہے تو آپ اپنے آپ کو curse کرنا چھوڑ دیں کہ یہ نہیں تو کیا تھا یہ سب کچ اب میں کسی کو کیا الزام دوں stop it اگر آپ یہ اس الجھن میں پڑے رہیں گے then you won't get clarity آپ کو نہیں ملے گی clarity اور آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے تو tarot کے through آپ کو اپنے آپ کو devalue کرنا چھوڑے because it will hurt you and then you will multiply the thinking process جو کہ مجھے لگ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سو رہے ہیں آج کر لیکن آپ بس پڑے ہوئے ہیں آپ کو کوئی ہلکا سا ٹچ کرتا ہوگا آپ اٹھ کے بڑھے آتے ہوگی آپ کی اتنی کچھی نین چل رہی ہوگی because آپ سال ختم ہو رہا ہے نا آپ کو لگ رہا ہے اوہ مائی گاڈ یہ سیچوئیشن پر آ رہی ہے اور آپ کے اندر ایک انزائیٹی ڈیویلپ ہو رہی سال ختم ہو گیا پورا سال گزر گیا 365 days گزر گئے اس نے مجھ سے معافی نہیں مانگی اس نے مجھے اپروچ نہیں کیا کیا میں نے اس کا اتنا بری دنہ دل دکھایا تھا مطبع آپ کے بلا وجہ دماغ میں یہ سب چیزیں چل رہی ہیں چھوڑ دیں when you're going to release yourself آپ کو clarity خود بخود مل جائے گی دیکھ لیں five of swords یقیناً کوئی جھگڑا کوئی فساد ایسا ہوا keep doing best things آپ کے پاس محبت بھی آ رہی ہے آپ کے پاس unconditional love بھی آئے گا five of five کیونکہ کچھ لوگ آپ کی life میں آپ کو صرف اور صرف لوٹنے کے لیے بٹورنے کے لیے آپ کو اپنے time پر استعمال کرنے کے لیے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں in fact i can see that person coming back to your life جس نے آپ کو third party میں بھی ڈالا ہے three of pentacles three of swords and here is king of swords king of pentacles تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اپنے time پر but آپ جو اوپر جو messages آئے ہیں آپ اس پر رہیں ابھی آپ کی energy یہ show کر رہی ہے آپ نے جو اوپر چیز نہیں دیکھ پا رہے وہ اس وقت کی energy کی وجہ سے آپ partnership کے اوپر focus کر رہے ہیں آپ three of swords آپ کا third party ditching ہوئی اس پر سوچ رہے ہیں آپ کے partner نے آپ کو ڈچ کیا نہیں ڈچ کیا آپ کو ڈاؤٹ ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور اپنا بے حد خیال رکھئے با بائی